آپ دیکھ رہے ہیں سی این ای نیوز اور میں حسید دعوت کازمی میرے ساتھ موجود ہیں شوکتہ علی کشمیری جو یوکے پی این پی کے چیئرمن ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جلاواتن کیا ہوں ہوئے اور یہاں بیٹھے ہوئے اپنے ملک کو چھوڑ کر اور یہاں کن حالات میں ہیں اور یا کیا اپنی مرضی سے ہیں یا کسی مشکل کی وجہ سے یہاں ہیں پاکستان یا مزار کشمیر کی جو نارملی جو پولیس بندوں کو گرفتار کرتی ہے وہ تو ہم میرے حال میں شاید ہی کوئی تھانہ ایسا ہوا ہو جس میں مقدمات درجنا ہوئے ہوں لیکن ان گرفتاریوں کو ہم گرفتاریاں اس لیے نہیں کہتے کہ that was the legal arrest تھی تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی disappear ہو جائے یا اس کو disappear کر دیا جائے تو اس سے اس کی فیملی پہ اس کے دوستہ باپ پہ کیا گزرتی ہے ہر صبح جو ہے وہ ان کے لیے ایک آس ہوتی ہے اور ہر شام جو ہے وہ ایک طرح کا قیامت برپا ہوتی ہے دوسری دفعہ جو ہے وہ 1998 میں مجھے گرفتار کیا گیا اور میں نو مہینے جو ہے disappear رہا ہوں دونوں دفعہ جو ہے وہ ہائی کورٹ پنجاب ہائی کورٹ میں بھی کیس تھا حیبیس کارپس کی پیٹیشنز تھی اور پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ جو کہ مجھے عرجہ کے مقام سے ہائی کڈنیپ کیا گیا تھا تو اس وقت ہے جو ہے وہ پیٹیشن حیبیس کارپس کی جو ہے وہ فائل تھی جس کو حیب سے بچا کی ریٹ کرتے ہیں ازار کشمیر ہائی کورٹ میں تھی اس میں ایویڈنس بھی دیئے گئے لیکن میں جو ہے وہ نو مہینے میری فیملی کو کوئی میری اٹا پٹا نہیں تھا مجھے کوئی وکل سے آپ کو پتا چلا ہے کہ جب آپ کو چھوڑا گیا ہے تو آپ کو پتا چلا ہے آپ کو کیوں کڈنیپ کیا گیا تھا نہیں اس کے بعد میری رہی کے بعد میں نے جو ہے وہ ازار کشمیر ہائی کورٹ میں ہی ایک اپلیکیشن دی اور میں نے کہا کہ میں یہاں موجود ہوں اور اگر میرے خلاف کسی قسم کا کوئی ان کے پاس ایویڈنس ہے کوئی گریوینسز ہیں تو وہ کورٹ میں پیش کریں اور میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ حق کوئی نا پاکستان کا کانسٹیٹوشن اور نوازاد کشمیر کا جو انٹرم کانسٹیٹوشن ہے نینٹین سیونٹی فور وہ کسی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اللیگلی کسی کو کڈنیپ کریں اور پھر اس کو ڈسپیر کر دیں تو میں نے وہ ایویڈنس پروائیڈ کیے کورٹ کو جب آپ کو کڈنیپ کیا گیا تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو کیوں لائیا گیا نا کچھ میں نہیں پہلی دفعہ تو جو جب نائنٹی فور میں وہ ہوا تو اس وقت مجھے کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کا جو لیٹریچر نکلتا ہے وہ آپ کی قیادت میں نکلتا ہے ہمارا اخبار تھا وطن دوست اور انہوں نے کہا کہ یہ سورسیو لیٹریچر ہے تو میں نے کہا میں مجھے بتایا جائے کہ سورسیو لیٹریچر کیا ہوتی ہے تو وہ ہی کہ جو پاکستان کا جو افیشل مکہ پہ کشمیر پہ آپ اس کو اپوز کرتے ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی رہی تو میں نے کہا ہم تو نہیں سمجھتے چونکہ جب آپ رائیٹ ٹو سیلٹیرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کشمیریوں کی چوہیس ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا نظام زندگی پسند کریں اپنی ریاست کے مستقبل کے بارے میں کیا بات کریں تو بس ایک طرح کا دباؤ تھا دھونسی یہ کہتے تھے کہ آپ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو یہاں سے باہر نہیں لے جا سکتی اور اب آپ ادھر ہی جیل میں سڑیں گے اور کسی کو بڑا بھی نہیں چلے گا تو ابھی آپ کہاں سٹنے ہیں؟ میں سوٹسلین میں ہوں جو ہے نا وہ ٹو تھوزنڈ سے میں ایک جلہ وطنی کی زندگی بسر کر رہا ہوں کہ بچے بھی ادھر ہیں؟ جی میرے بچے ادھر ہیں تو یقیناً جو ہم تو کوئی اپنی مرضی سے تو جلہ وطن نہیں ہوئے جب دوسری دفعہ جب مجھے رہا کیا گیا تو اس وقت یہ تھٹھ دی گئی کہ اگر آپ نے پھر سیاست میں حصہ لیا اور آپ نے اسی طرح کی تاکاریر کی جو پہلے کرتے تھے تو نہ صرف آپ کو بلکہ اب آپ کی فیملی کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو میں تو یہ کہتا تھا کہ مجھے اگر قدرت نے ایک دفعہ زندگی دی اور آزادی دی تو میں ان کے جو نفرشیس ڈیزائن ہیں یہ ان کو میں ایکسپوز کروں گا اور پھر میں نے پریس کانفنسز کی ریلیاں کی پھر ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈائر کی اور میں نے کہا کہ اگر یہ عدالتیں انصاف کے نام پہ قائم ہیں تو یہ ایجنسیوں کی جو غیر قانون سرگرمیاں ہیں ان کا نوٹس لیں اور اگر کوئی ہمارے خلاف ایلیگیشنز ہیں تو وہ کورٹ میں پروف کریں تو کورٹ میں اس وقت ہمارے چیف جسس حضرت منظور گلانی سا تو انہیں نے کہا کہ میں تو آپ کو اتنا سادہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کیا اختیارات ہیں اور ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں یا نہیں پوچھ سکتے ہیں تو میری پیٹیشن انہوں نے جو ہے نا یہ کہہ کے تو کہا کہ میں اس کو خارج نہیں کرتا ہوں لیکن میں اس کو داخل دفتر کرتا ہوں داخل دفتر کا لیگلی مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیٹیشن موجود رہے گی جب کبھی بھی کوئی حالات بدلے اور کوٹ امپاور ہوئے اور سیول سوسائٹی مضبوط ہوئی تو اس کیس کو دوبارہ بھی اپلیکیشن دے کے تو چلیں آپ کے ساتھ یہ وائس کا تو ہمیں افسوس ہے کہ ظاہر ہے آپ جلاوطن کی زنگی گزار رہے ہیں اور ایسے میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے وطن سے دور اس طرح زنگی گزار رہے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا کیونکہ ہمیں دو چیزوں پر بھی بات کرنی ہے یہ بتائیں گے جیسے آپ کی تنظیم ہے یونائٹر کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی تو اسی سے ظاہر ہے کہ آپ تمام کشمیر کی جو اکائیاں ہیں ان کو ملانا چاہ رہے ہیں تو ابھی کیا صورتحال مجودہ اس دور میں کیا ڈیویلپ ہونے مالی ہے دیکھیں ہم ہماری سٹیٹ کا تو افیشل نام ہے ریاست جمہ کشمیر اور اس کا جو رقبہ ہے وہ تقریبا پچاسی ہزار مربع میل ہے یوں کہیے کہ دو لاکھ بائیس ہزار مربع کلومیٹر ہے جس میں گلگت بلتستان ہے لڈا ہے جمہو ہے یہ جو آزار کشمیر کے جو تین چار ہیں پہلے تو یہ تحصیلیں ہوتی تھی اب تو آٹھ نوم ازلا بن گئے ہیں یہ سب ریاست جمہو کشمیر کا حصہ ہیں اور کشمیر چونکہ کسی علاقے کا نام نہیں ہے جیسے مظافرہ باد ہے تو مظافرہ باد ایک سٹیٹی کا نام بھی ہے اور کیپٹل بھی ہے جمہو بھی ایک ہے شہر کا نام ہے لڈا ہے یا گلگت ہے یا بلتستان ہے پونچ ہے یہ سارے سٹیز کے نام ہیں صرف اگر بھی ایک سٹیٹی کا نام ہے لیکن کشمیر جو ہے یہ ایک ایسا نام ہے جس جس سے منصوب کوئی گاؤں کوئی علاقہ کوئی تحصیل نہیں ہے بلکہ یہ کنٹری کا نام تھا لیکن ٹارہ سو چالیس کی ٹریٹی میں اس کا اس کو ری نیم کیا گیا اور اس کو جمہو کشمیر رکھا گیا اور اس وقت سے یہ ایک آزاد اور خودمختار ریاست کے طور پر موجود ہے جس کو آج بھی ہندستان پاکستان شارلی بتائیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ آپ کی جو موقف ہے وہ ہمارے سننے والوں تک پہنچے اور ہم کسی نتیجہ پر پہنچیں یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی کچھ کشمیر جو ہے ایسا انڈیا کے پاس ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایسا ہے پاکستان کے پاس جو ہے وہ پھر گلگت پاکستان کو صبح بنانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور اس قسم کی صورتحال میں اس کا کیا کوئی حل کوئی نکلنے کے چونسے ہیں نہیں یقینا جو ہے وہ دیکھیں عالمی مالیاتی سرمایہ کے بدلتے رول کے اندر آج عالمی ایجنڈے کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ تمام آہ تنازات جو کسی قوم یا کسی خطے کے ساتھ وابستہ ہیں وہ پورا من اور آہ 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 زرائے سے کو حل کیا جائے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان مسئلوں کو حل ہونا چاہیے تو آج بھی ہندستان اور پاکستان پہ تو ایک کے پریشر ہے کہ کشمیریوں کو ان کی خواہشات کے مطابق ان کے تاریخی پسے منظر میں جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور یورپن پارلمنٹ کی دو ہزار ساتھ میں جو ریزولیشن ہے اس میں بھی ہندستان اور پاکستان کو یہی کہا گیا کہ ان کے جو جتنے بھی کشمیریوں کے فوری مسائل ہیں وہ ریسپیکٹیو گورنمنٹس کو جن کی ایڈمیسیشن میں کشمیری رہتے ہیں وہ حل کیا جائیں اور ہم فالو آپ میں کوشش کر رہے ہیں کہ یورپن پارلمنٹ اپنے انہی ریزولیشن کی روشنی میں جو ہے وہ فالو آپ کریں باقی پاکستان چونکہ شروع دن سے ہی ایک توسیب صندوق کا شکار رہے اور اس میں وہ چینہ جیپٹی پہ یقین رکھتا ہے لیکن اب آلات بدل گئے ہیں ہم ایک اسویں صدی میں رہتے ہیں اور پاکستان کو کشمیریوں کی جو جو ایریاز ہیں وہ اب مذہب کے نام پر جو ہے اگر بنگلہ دیش کو بنگالیوں کو جو مچرکی پاکستان جو قانونی حصہ تھا اگر وہ بنگلہ دیش بن گئے ہے اور پاکستان نے اس کو تسلیم کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے زیادہ ہے بہتر ہوگا کہ وہ ازاد کشمیر اور گلکت بلتستان کے لوگوں کو ہے حق کے ازادی کو ان کے تاریخ کو ان کے کلچر کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو فسیلیٹیٹ کرے مجاہ اس کے کہ ہمیں تقسیم کرے اور یونی لیٹرلی تو نہ انڈیا تو نہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی اسے کو ان ایکس نہیں کر سکتا اگر ایسا ممکن ہوتا تو شاید انڈیا جمہوں کو پہلے شامل کرتا ہے کوئی لیڈرشپ سامنے کیوں نہیں آسکتا ہے لیڈرشپ تو موجود ہے یہ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان یا ہندوستان کا پروپگنڈا ہے اور ان کے زیرے اس پروپگنڈے کے زیرے اثر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لیڈر نہیں کشمیر کے لیڈر ہر صدہ پر موجود ہے یہ جو میں یک جاتی ہے کشمیر اور اس قسم کے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اتریاج ہو رہے ہیں جیسے یورپ میں ہو رہا ہے یہ چار پانچ تاریخ ہوگا پھر یہاں لندن میں بھی ہوتا ہے تو اس کو کس نظر ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کشمیریوں کے ساتھ ایک کھلوار کی ہے اپنے ان جرائم کو چھپانے کے لیے یہ کبھی یک جاتی کہ ڈراؤں میں جاتے ہیں پاکستان کو تو سب سے پہلے جو اس کے زیرے انتظام ہے اگر پاکستان سنجیدہ ہے مسائل کو حل کرنے میں اور کشمیریوں کا کوئی اس کو مفاد عزیز ہے تو جو کشمیری اس کے زیرے انتظام ہے ان پر کیوں پبندی لگائی ہوئی ہے ان کو کیوں جلابتن ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ ساری نیشنلس پارٹیوں پر پبندی لگائی ہوئی ہے اور جتنے لیڈر ہیں وہ سارے شدور فورت میں رکھ کے تو ان کو کسی کو چالیس سال کی سزا ہے کسی کو تیس سال کی سزا ہے کسی کو عمر قید کی سزا ہے تو پاکستان جو ہے یہ جو آزاد کشمیر کے وزیراعظم اور صدر آتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ ان پر جبری دوپہ ان کو بنایا ہوا ہے یا آپ نے لالچ کی بنیاد پر بنے ہوئے کیا تھے دیکھئے بات یہ ہے نا کہ یہ حالات کا جبر ہے جب حالات کا جبر ہوتا ہے تو یقیناً ہر قوم کے اندر کچھ لیڈرز جو ہے وہ اس ان حالات کے ساتھ سمجھتا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ جواب میں چاہے وہ سرینگر ہو یا یہاں ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ مراہد دی جاتی ہیں اور وہ ان مراہد پر تقیہ کر لیتے ہیں اس پر کمپرمائز کر لیتے ہیں لیکن میں آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے مفاد کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا اور کشمیریوں کی بات نہیں ہو رہی ترجمانی نہیں ہو رہی کہیں بھی دیکھیں یہ تو شاید زیادہ سخت لفظ ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کشمیر پہ اور سارے کشمیری پارٹیوں پہ ایک جبر مسلط کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں میں بھی یہ ان کا وزنم ہو اچھا یہ جبر کیسے دور ہو سکتا ہے یہ جبر تو تبیہ دور ہوگا کہ جب یہ حکمت ہیں جو ہے وہ اپنے یہ جو اٹھکنڈے ہیں جو ریاستی ادارے جو مسلط کیے ہوئے اور وہ کسی کو کڈنائب کرتے ہیں کسی کو گرفتار کرتے ہیں کسی کو قتل کرتے ہیں یہ جب تک یہ قتل و غارتگری بند نہیں کریں گے تو اس وقت تک تو یہ جبر رہے گا اور اس میں کوئی نہ کوئی لوگ تو ایسے ہوں گے جبر کو دور کون کر سکتے ہیں یہ جبر کو ہم کشمیری دور کر سکتے ہوں اور اگر یہ لوگ کشمیریوں سے مقلس ہیں تو خود بھی بلانٹیر لی کشمیری خود دعوت دیں کے آئیں ہم پر جبر کریں کسی نے ان کو دعوت نے دیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی کشمیری ہیں نا جو اب ذریعظم اور صدر بنے ہوئے ہیں اور خود ساری دعوت دے رہے ہیں دیکھیں انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی یہ تو اس سسٹم کے اندر جو ہے نا عوال ہوئے ہیں کہ چلو جو ہے نا ایک کمپرمائز کی شکل میں کہ چلو کچھ نہ کچھ جو ملتا ہے اس کو کوئی ڈسٹیبیور کرنے کی یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے شیر کے جو ہے نا وہ غار سے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ گوشت کا کوئی ٹکڑا لے کے جائے تو لہٰذا یہ ان کی یہ کوشش ہے ہم نے چلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جاتے جاتے ایک میسج ڈیلیور میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھئے ہر کوئی چیز گویرانی ہوتا ہر کوئی نلسل مندلہ نہیں ہوتا اور نہیں ہم ہر ایک سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے وطن کی آزادی اس کی حرمت کے لیے قربانیاں دیں ہیں قربانیاں دینے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو تاریخ کا شعور ہوتا ہے اور وہ کشمیری دیر ہے جو لوگ کمپرمائزد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی نیتوں پر پروسہ کرنے کے بجے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آلات کے جبر کا شکار ہیں اور اس خوف میں جو ان کو زندگی کا خوف ہے یا تھوڑی بہت جو براہتیں ہیں ان مراہت ان کے چھن جانے کا خوف ہے تو اس کی وجہ سے ان نے ایک طرح کا کمپرمائز کیا ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ بھی سچ بول لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے وہ فاروق عدر صاحب بھی بولتے ہیں وہ سردار قیوم صاحب نے بھی بولا وہ سردار ابراہیم صاحب نے بھی بولا کیعش خرشید صاحب نے بھی تو کیعش خرشید صاحب کو بھی جو ہے نا وہ دلائی کی قید ہوئی سردار قیوم صاحب کو بھی جیل ہوئی سردار ابراہیم صاحب کو بھی جو ہے نا گداری کا انہوں نے سارٹیفکیٹ دیا تو اگر ان کی اولادیں جو ہے وہ اپنے والدین کی عزت اور حرمت کے لیے نہیں کھڑی ہوتی تو یہ ان کا قصورہ لیکن ہمیں تو احساس ہے کہ وہ ہماری قوم کے جو ہے نا لوگ تھے اور ان کو بیزت کرنے کا پاکستانیوں کو کوئی حق نہیں تھا اور انہوں نے بیزت کیا ان کو شکریہ علی کشمی رضا باپ کا بہت بہت شکریہ